رمضان یا رمضان شہر رحمتی و القرآن رمضان یا رمضان پاپس آ چکے ہیں ہم افطار کی رونکوں میں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہیلت ٹی وی پہ جی آغا سب کچھ سوال آپ کرنا چاہ رہے تھے لوگوں سے میں لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس نے اس کا جواب صحیح دیا اور ان کا پہلا جواب ہوا انہیں ہم توفہ انشاءاللہ صلی اللہ بہت جلد ان کے گھر بھی جوائیں گے اپنا ٹیلی فن نمبر لکھوا دیجئے گا اور سوال یہ ہے کہ اسلام میں روزے کس سن میں فرض ہوئے اسلام میں روزے کس سن میں فرض کیے گئے یہ سوال ہے اس کا جواب جو بھی ہمیں سب سے پہلے صحیح جواب دے گا وہ اس کو ہم انشاءاللہ بہت اچھا سا ایک انعام پیش کریں گے لپرٹ کوریئر کی طرف سے جی اچھا ہم اس مہینے میں بڑا انفسائز کر رہے ہوتے ہیں مذہب کے اوپر اور روزے کے اوپر اور زکاة کے اوپر اور وہ جو جو بھی کچھ ہماری دینی مذہبی پیکٹس ہوتی ہے اس کے اوپر لیکن کہیں کہیں ہمیں ایسا نہیں لگتا آغاز صاحب کہ ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں لیکن ان کے بارے میں جو ہماری معلومات ہوتی ہے وہ ناکافی ہوتی ہے یقینا تو ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں سے رجوع کرنا چاہیے جو علم رکھتے ہیں اور جو ہمیں علمی آگہی دے سکتے ہیں مذہبی آگہی بہت ضروری ہے اور اسپیشلی اس جو مہینے میں جہاں پر ہماری ایک تربیت ہو رہی ہے پورے سال کے لیے ایک تربیت کا ریفریشر کورس ہو رہا ہے یقینا وہاں پر ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اپنے مہمانوں کا تعرف کریں بلکل جی میں آپ سے اپنے مہمانوں کا تعرف کراؤں گی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ڈاکٹر زبیر احمد صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری انداد اللہ صاحب قاضی قاری انداد اللہ عزیز صاحب اسلام علیکم جی کیا حالیں آپ کے اس سیگمنٹ میں ہماری ایک کوشش ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاس کہیں کچھ غلطیاں موجود ہوتی ہیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں ہم نے کہا اس اسلاح کے حوالے سے روزانہ ایک رکوع کی تلاوت ہمارے جو قرآن حضرات تشریف لائیں گے وہ کریں گے تو آج ہمارے ساتھ قاری انداد اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں قاری انداد اللہ عزیز صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے قیلت کرتے ہیں آج ہم پہلے پارے کے ایک رکوع کی تلاوت ان سے سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم جو آپ کے سوالات ہوں گے ان سوالات کا جواب ہم راکٹر دبیر احمد صاحب سنیں گے تو قاری صاحب بسم اللہ فرمائیے اور ہمیں سکھائیے کہ قرآن کریم میں کیسے قرآن کی جاتی ہے اور ہم کیسے ان تمام فیوز و برکات کو حاصل کر سکیں جو قرآن کریم پڑھنے سے ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت عليهم اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اییا کا نعبد و اییا کا نستعین اییا کا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت عليهم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعامت عليهم قائل المغضوب عليهم ولا الظالین قائل المغضوب عليهم ولا الظالین صراط الذین انعامت عليهم صراط الذین انعامت عليهم قائل المغضوب عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَيْبَ فِيهِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا عَيْبَ فِيهِ ہدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤمنون بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ